نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم ام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد لبسل گئے میرے بس ایک التجا کے بعد میں چاہتی بھی تو کس کو شہ انبیاء کے بعد دنیا میں احترام کے قابل تو ہیں سبھی میں سب کو مانتی ہوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کروڑھا رحمتیں اس ذات بابرکت پر جو سید المرسلین خاتم النبین شفی المزنبین رحمت اللی العالمین راحت العاشقین مراد المشتقین شمس العارفین سراج السالقین مصبح المقربین ہیں کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جہان بنائے جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بنایا جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جنت اور بشر کو پیدا فرمایا کیونکہ بارہ ربی الاول کل بارہ ربی الاول ہے ملاد کا مہینہ ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عباسہ عادت پیر کے دن صبح ساڑھے چار بجے سہری کے وقت ہوئی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آئے تو میرا پورا کمرہ نور سے چمک اٹھا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر شام اور ایران کے محلات دیکھ لیے یہ تھے میرے نبی کے موجزے حضرت جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا پیارا محبوب وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات سے مراد کہ کائنات کو پیدا کرنے کی وجہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش بھی نہ ہوتا فرش بھی نہ ہوتا زمین بھی نہ ہوتی فلک بھی نہ ہوتا نہ ہورو ملک نہ جنو بشر نہ ستارے ہوتے نہ سیارے ہوتے نہ جبرائیل ہوتے نہ اسرفیل ہوتے نہ اسرائیل ہوتے نہ مکائیل ہوتے نہ نوح ہوتے نہ عیسیٰ ہوتے نہ آدم ہوتے نہ شیس ہوتے نہ عدریس ہوتے نہ شعیب ہوتے نہ لوت ہوتے نہ عیسیٰ علیہ السلام ہوتے غرض کے زمین پر کسی شئے کا سایا نہ ہوتا اگر خدا نے محمد بنایا نہ ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات بھی بابرکت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب بنایا اور میرے آقا علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کو بچو پڑھا کریں پیارے بچو جب آقا علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کیا تھی کہ میرے نبی علیہ السلام ہر انسان کے لئے رحمت بن کر آئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ علمین کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے صرف انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ آپ تو جانوروں کے لئے بھی رحمت بن کر آئے آپ پرندوں کے لئے بھی رحمت بن کر آئے غرض کے دنیا اور جہان کی ہر چیز کے لئے آپ رحمت بن کر آئے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پیدا فرمانے سے ہزاروں سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ذرا سورہ یاسین کی تلاوت پر غور کریں اس کی پہلی آیت میں کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لامین المرسلین یاسین ہمیں قسم ہے قرآن حکیم کی یاسین جو ہے یہ ہمارے اور پیارے آقا علیہ السلام کا لقب مبارک ہے نام مبارک ہے یاسین ہمیں قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ ہمارے رسول ہیں اور انکا کا مراد ہے کہ آپ جو سامنے موجود ہو اس کو فرمایا جاتا ہے انکا اس سے پتا چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا نور بے شک آپ سب سے بعد میں آئے لیکن آپ کا نور اللہ تعالی نے سب سے پہلے فرمایا آپ کا ظہور اللہ تعالی نے سب سے پہلے فرمایا لیکن آپ سارے نبیوں سے بعد میں کیوں آئے کیوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا قیامت تک اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور میرے نبی کے اخلاق اتنے بلند کہ اگر کوئی آپ علیہ السلام کے ساتھ غصے سے بات کرتا تو آپ محبت سے بات کرتے اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا تو آپ فوراں سے اس کو معاف فرما دیتے اگر کوئی آپ کے پاس ضرورت مند آ جاتا تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا اس کو ضرور انعائد فرماتے یہ تھے میرے نبی کے اخلاق اگر ایک معلم دیکھا جائے تو میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ٹیچر نہیں کوئی معلم نہیں اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا ہی احسان ہے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ فرماتا ہے جو میرے محمد سے محبت کرتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُنْ تُمْ تُحِبُّنَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحُبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْلَكُمْ کہ اے میرے بندے اگر تم میرے محمد سے محبت کرے گا تو میں بھی تجھ سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ